ایک اور بڑا ایمپورڈن مسئلہ مفتی صاحب جو ہمارے ہاں ویسٹن ورلڈ میں ہوتا ہے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں وہاں پہ ایمپلائیز ہائر کرتے ہیں اچھی چی تنخواہیں دیتے ہیں جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں جب مسجد بناتے ہیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امام اللہ کے نام پہ امامت کروائے موزن اللہ کے نام پہ ایزان دے اور جو مدرسے کا جو وہ ہے ٹیچر ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ قرآن پڑھائے بکوز یہ تو اللہ کے نام پہ پڑھانا ہے خدمت ہے اسلام کی تو اسلامی نکتہ نظر سے کیا امام کو تنخواہ دینا ضروری ہے یا جائز ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا اصل میں لوگوں کو اللہ کے نام کا تصور پتا نہیں ہے اللہ کے نام کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کے نام پہ آپ یہ کام کر دیں تو اللہ کے نام پہ جو کام کر رہا ہے وہ تو زیادہ اس بات کا حق دارہ ہے کہ آپ تو اس کو ڈبل ٹرپل تنخواہ دیں کیونکہ اس نے جو اپنا تصور رکھا وہ اتنا عالی مقصد کے ساتھ یہ نماز پڑھا رہا ہے کہ آپ یہ عام دنیا کا مقصد ہی نہیں اس کے سامنے وہ تو اللہ کے نام پہ پڑھا رہا ہے اتنی خاری سے نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے یہ تو زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں تو اللہ کے نام کا مطلب لوگوں نے غیر سمجھ دیا ہے کہ اللہ کے نام کا مطلب ہے مفت مفت یہی سے غلطی ہے اللہ کے نام کا مطلب مفت نہیں ہے اللہ کے نام کا مطلب تو اخلاص ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کر رہا ہے اللہ کے لئے باقی اس کو تنخواہ دینا یہ اس کا حق ہے آپ اس کو حق خدمت دیں گے اس کو تنخواہ دیں گے اس کو جتنی مرات ہیں وہ مرات باقی ملازوں سے زیادہ اس کو دینی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہے آپ کے نمازیں درست کر رہا ہے لہذا یہ جو صور قائم ہو گیا ہے کہ امام صاحب جو تنخواہ نہ مانگے دیکھو پہلے جو متقدمین کا زمانہ تھا اس وقت تو بیت المال ہوتے تھے اور بیت المال سے جو ہے ان کے لئے بقادہ فنڈ موجود تھا بیت المال سے ان کی تنخواہ مراد دی جاتی تھی لیکن آج بیت المال نہیں تو جو مسجدوں کی جو انتظامی ہوتی ہیں یہ اس بیت المال کے قائم مقام جماعت المسلمین ہے لہذا یہ مسجدوں کی انتظامی ہے جو فنڈ جمع کرتی ہے مسلمانوں کا اور ایک چھوٹا سا فنڈ جو بیت المال بن جاتا ہے اس میں سے وہ پھر ان کے وظیفے دیتی ہیں لہذا امام اس سے وظیفے لیتا ہے لہذا کسی بھی دور میں کوئی بھی امام ایسا نہیں گئے جو تنخواہ نہیں لیتا تھا متقدمین کے زمانے میں جو نمازیں پڑھاتے تھے وہ عام پبلی سے تنخواہ نہیں لیتے تھے کیونکہ سلطن اسلامیہ بیت المال میں سے ان کو وظائف دیتی تھی لہذا یخصوی سے وہ خدمت کرتا تھا لیکن جب بعد میں جب وہ بیت المال کا ختم ہو گیا سلطن اسلامیہ کے سٹریکچر نہیں رہا تو پھر کیا کیا اب وہ مسجد کے انتظامی ہوتی ہے یہ گوہ ہے کہ جماعت المسلمین ہیں اور اس کا جو فنڈ ہے وہ ایک چھوٹا بیت المال ہو گیا اس میں سے اب اس کا وظیفہ دیا جاتا ہے اور بلکل یہ اسلاف کا طریقہ چلا رہا ہے امام کو بلکل دینا چاہیے اور پر وقار اس کو تنخواہ دینے چاہیے تاکہ یخصوی کے ساتھ خدمت کریں اب چونکہ لیبر لاوز میں کوئی ایسی ڈیفینیشن امام کے اس کے ٹائٹل کی نہیں ہے امریکن لیبر لاوز میں کس طرح ڈیٹرمن ہم کریں گے کہ کتنی تنخواہ امام کو دینی چاہیے اور موزن کو دینی چاہیے کیا جس طرح جو ہمارے لوکل نیوارک سٹیٹ کے منیمم ویجز جو لاوز ہیں ان کو فالو کرنا ضروری ہے یا امام کو اس سے بھی بارہ ڈالر کی اگر منیمم ویج ہے یہ پندرہ ڈالر ہے نیوارک سٹی میں تو امام کو یار پانچ سات ڈالر دے دو یار چکر کر لے گا گزارہ کر لے گا تو کس طرح ڈیٹرمن کیا جائے کہ اس کو کتنی ترخواہ دی گیا بھئی ڈیٹرمن اس طرح کیا جائے کہ 24-7 کا ملازم ہے اگر آپ 24-7 کو ملازم رکھتے ہیں کیونکہ امام کی تو چھٹی نہیں ہوئی وہ تو بس کہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی مکتب عشق میں دستور نیرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا سبق یاد کیا تو امام تو بیچارہ اس کو 24-7 ہے تو 24-7 اگر آپ ایک ملازم رکھیں تو آپ اس کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں اور کتنا جہاں نیویارک سٹیٹ کے اندر اس کا ویجیز ہوتی ہیں آپ اس کو میچ کریں میچ نہیں کرتے تو کم آدھی دے دیں آدھی بھی دے دیں تو بھی اس کے لئے انشاءاللہ ستر اسی ہزار بنتے ہیں سال کے تو اسی ہزار ڈالر بنتے ہیں لیکن ویسے میں کہا کرتا ہوں سیونٹی تھاؤزنڈ کم سے کم ہونا چاہیے یا امام کا جو اگر لگا بندہ اصول کو سننا چاہتا ہے کوئی بھی انظامیہ تو سیونٹی تھاؤزنڈ وہ امام کی تنخواہ ہونے چاہیے سال کی اب سیونٹی تھاؤزنڈ کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پر منت کیا بنتا ہے یہ اس کی پروکار تنخواہ ہے کیونکہ ٹوئنٹی وور سیونڈ کا ملازم ہے اور اگر کسی کوئی چھوٹی ہے تو میں خیال ایک چھوٹی مشکل سے اس کو ملتی ہے کہ جی ٹھیک آپ منڈے کی چھوٹی کر لیں کیونکہ ویکنڈ میں تو بہت ضروری ہے لوگ کٹھے ہوتے ہیں لہذا آپ کی خدمت چاہیے تو سیونٹی تھاؤزنڈ سے آپ سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں آگے بڑھاتے جائیں تو موسی صاحب مجھے بھی کوئی امام لگوا دیں کہیں پہ کوئی مجھے بھی اپنی شگردی میں لے لیں بلکل لگا دیں گے بس وہ سیونٹی تھاؤزنڈ منظور ہو جائے یہی بل پاس ہو جائے پھر آپ کی بلکل